سینیٹر صاحب بہت اجلاس ہوئے مشاورت کے حوالے سے آپ نے اپوزیشن سے بھی کیے حکومت سے بھی کیے سر کیا دقت پیش آ رہی ہے کیوں اتنا مشکل ہے یہ فیصلہ کاف لیگ کے لیے سر دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاف لیگ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ظاہر ہے ہمارے ساتھ کچھ دوسری پارٹیاں بھی ہیں یہ جیسے امکیم ہیں جیسے باپ پارٹی ہے اور پھر جنہیر ترین گروپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور پھر ایک جو بڑی قیادت ہوتی ہے اور صاحب شعورت قیادت ہوتی ہے اس کو پھر سب کو دیکھنا پڑتا ہے سب کے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے سب کی بات سننی پڑتی ہے اور ظاہر ہے جب ہماری قیادت جس کے ساتھ بھی دوستی کرتی ہے یا ساتھ چلتی ہے تو پھر اپنے سے زیادہ ان کے مسائل کی طرف توجہ رکھتی ہے تو سر آپ کی بات معاف کریں گا یہاں کاٹریو تو یہ ہم سمجھیں کہ اب جو فیصلہ کریں گے جیسے آپ نے باپ کا ذکر کیا آپ نے جھانگی ترین گروپ کا ذکر کیا تو اب سارے کنسنسس سے یہ فیصلہ کریں گے یا پرویز الہی صاحب جو بیٹیں گے وہ سب کوالیشن پارٹنرز کے لیے فیصلہ کریں گے ہماری جبات نے تو یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ پارلیمنی پارٹی نے یہ اختیار چودری پرویز الہی صاحب کو دیا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا اور ہم منوان اس کے اوپر عمل درامت کریں گے لیکن جو دوسری پارٹیاں ہیں جنہوں نے مختلف اوقات کے اندر ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ہماری پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ان کے بھی تو مسائل ہیں نا ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں یعنی ہم کے ہم کے کراچی کے حوالے سے سن کے حوالے سے تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا کیف و لیڈرشپ پرویز الہی صاحب کو آفر ہوئی ہے اوپوزیشن کی طرف سے یہ یقینی طور پر ہوئی ہے اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہوئی ہے حکومت کی طرف سے ہوئی ہے لیکن حکومت کی طرف سے بڑی غیر سنجیدہ کسن کی جو ہے وہ آفر ہوئی ہے اور ان کا رویہ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ رویہ اس کے اندر بڑا تسلسل ہے اور ان کی ایک ہی بات میں تو تسلسل ہے کہ وہ غیر سنجیدگی کا مدارہ کرتے ہیں ہر جگہ کے آپ دیکھیں نا یہ اعلان کر دینا حکومت کی طرف سے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لارڈر ابن امان کی پاسدار ہوتی ہے وہ عدم اعتباد کے روز یا اس سے ایک دن پہلے اسلامباد میں بھی چوک میں جلسے کی ہدایات جاری کرے پاکستان مسلم لیگ نواز تو سر ڈنائے کرتی ہے ابھی ہم شاید خاکان عباسی صاحب سے بات کر رہے تھے انہوں نے گزشتہ روز بھی بات کی وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی آفر نہیں ہوئی ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے پنجاب کی طرف چیف منسٹرشپ کسی کو آفر کرنا دور کی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات جو ہے وہ ہر کسی کے علم میں ہو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیڈرشپ کے اپنے پاس ہوتی ہیں اور بہتر ہوتا ہے تو سر یہ آفر پھر کیا زرداری صاحب کی طرف سے آئی یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات اب یہ دیکھیں یہ والی بات اب کوئی چھپی تو رہے نہیں کی ہوئی میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ نے آفر کر دی ہوئی ہے نہیں سر پھر آپ بھی اگر کلیریفائی کر دیں کدھر سے آفر آئی ہے تو شاید اس قطرے کی قیاسر آئی نہیں ہوگی کہ نہیں کی میں اس بات کو کنٹریورشن نہیں بنانا چاہتا اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ جو چیزیں لیڈرشپ کے درمیان چل رہی ہیں وہ اگر شاہد حکان عباسی صاحب کو نہیں پتا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حقائق پوچھنے چاہیے اپنی لیڈرشپ سے کہ یہ میڈیا کے اندر خبریں اتنے وسوق کے ساتھ کیوں چل رہی ہیں یہ تو ان کا کام ہے نا میرا کام تو نہیں ہے سر یہ بتائی گا پرویز علاہی صاحب نے جو اسیمبلیز ہیں وہ اپنی مدد پوری کریں گی یہ انہوں نے کہا ہے کیا اس پہ اب پاکستان مسلم لی قاف کلیر ہے اور کیا یہ جو آپ جن لوگوں سے بات کرے ہیں جیسے باپ ہے جھانگیر ترین ڈروپ ہے کیا وہ بھی سب آپ کے ساتھ حمایت میں ہیں اس اتفاق کرتے ہیں اس اسیشو پر الحمدللہ جی الحمدللہ یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے کہ تمام پارٹیاں بشمول حکومت سب چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں نون لیک کی کچھ ریزرویشن تھی تھی